اگلی سیزلہ آلو پھائی ہو چکے اور کافی کرنچی ہیں اچھے سیزلہ کو بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کریے سیزلنگ پلیٹ کو گیس پر جڑھا دیجئے تاکہ یہ بڑی آسے گرم ہو جائے یہ ایچ پی ساؤس ہے ایٹ پی ایم ساؤس ہے اور یہ ہے چکن کا سٹاک جو ہم بنا کر رکھتے ہیں یہ آلو ہے وجس میں کاٹے ہیں کچھ سبزیاں ہیں اور یہ کپس ہیں جو کیبچ کے بنائے ہیں کچھ بیسک سامانے اس کے بارے میں آپ کو میں بستار سے بتاؤں گا اس ریسیپی میں چکن کا بریسٹے لیجئے کم سے کم دو سے تین پیس بڑیہ ساف فریش اب اس کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں ہم نمک جو کا سواد انوصار نمک تھوڑا کم ہی رکھی اور کوئی ساؤس میں بھی نمک ہوتا ہے یہ ڈالی ہم نے ایٹیلین سیزننگز جس میں اوریگانو خبز وغیرہ سب میں علاقے بناتے ہیں ہم تھوڑا سا ڈالا ہم نے بلیک پیپر گاؤڈر اور یہ ایٹ اور ایٹ ساؤس ہوتی یہ مارکٹ میں آرام سے ملتی ہے یہ اڈال دیجئے سب کچھ جس میں پہلے سے مکس ہوتا ہے تو زیادہ کام کرنا نہیں پڑتا اور یہ ایک ایچ پی ساؤس ہے یہ بھی بزار میں ملتی ہے دیکھیں ہوتل میں ہمیں سب کام فاسٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم بہت کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے ہمارا پری مکس پہ جو ہم گزار میں لیتے ہیں تھوڑا سا ڈالیے اوئل اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ سب سپائسیز یا ساؤسس آرام سے آپ اپس میں مکس ہو جائیں اچھی سے کوٹنگ ہو جائے ہماری چکن بریسٹ کے اوپر اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم بیس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا لمبے سامنے کے لیے رکھ سکے تو بہت بہتر ہے ایک پین لے دیجئے نانسٹک ہو بہت بہتر ہے کاسٹرین کا بھی لے سکتے ہیں اس میں جاری تھوڑا سا تیل تیل جب ہلکہ سا گرم ہو جائے اب آپ کو پکانے ہوں گے آپ کے چکن کے بریسٹ دیکھیں ان کو بہت جاتا جرانا نہیں ہے گولڈن براؤن کلر میں آپ دیکھیں گے آگے تو دھیمی آج میں پلٹ پکٹ کسے پکاتے رہیے اور یہ بریسٹ ہے بہت جلدی پک بھی جاتا ہے مشکل سے میرے کو لگے گا دس سے بارہ منٹ لگتا ہے اور سلو فائر میں یہ بڑی آسے پک کے تیار ہو جاتا ہے اس کو ہم نکال کے الگ رکھ لیجئے گا اور یہ آپ کا تیار ہے پین کو دھوئیے کا مت اس پین میں ہم سوس آگے بنانے والے ہیں تو اس کو الگ سا رکھ دیجئے اب جب یہ تیار ہو گیا ہمارا چگن کا اپریسٹ اب ہمیں سبزیوں کو سوتے کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے سے دکھایا تھا ان کو میں اوبوال کر کے پہلے سے رکھ لیتے ہیں ڈالیے تھوڑا سا بٹر سبزی ہم بٹر میں سوتے کریں گے اور سبزیوں کو اس کے بعد ڈال دیجئے اس میں ہلکا سا نمک اور تھوڑا سا اٹیلین ہرپس ڈالیں گے دیکھیں اٹیلین ہرپس میں اوریگینو یہ سب چیزیں ہم ڈالتے ہیں جو پہلے سے پریمکس ہمارے پاس ہوتا ہے ہلکا سا سول ڈال کے ان کو آپ سوتے کر لیں گے اور یہ آپ کا بٹرڈ ویجیٹیبلز بھی تیار ہو جائیں گے بیسکلی یہ طریقہ ہے بہت ہی بڑیہ ریسپی ہے اور یہ ابلے ہوئے آلو ہیں جن کو ہم نے ویجی شیپ میں کٹ دیا ہے ان کو بھی ہم ہلکا سا میرینیٹ کر کے فرائی کر لیں گے کچھ زیادہ نہیں ڈالیں گے کچھ اٹریان ہرپز آلیں گے ہلکا سا سول ڈالیں گے اور تھوڑا سا کون سٹارٹ یا کون فرہ ڈال دیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر کے ہم اسے ڈیپ فرائی کر لیں گے تب تک یہ گولڈن براؤن کلر کے نہ ہو جائے یہ اس میں جائے گا دیکھیں لوجک کیا ہے آلو دے گا کاربو ہائیڈرٹ میٹ دے گا پروٹینز ویجیٹیبل دیں گے مینرلز اور فائیبر تو یہ کمپلیٹ میل ہو جاتا ہے یہی لوجک ہے اس کا تو کاربو ہائیڈرٹ پروٹینز اینڈ منرلز اینڈ فائیبرز اس کو آپ فرائی کر لیجئے آپ چاہے تو ائر فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ بیگ بھی کر سکتے ہیں پٹیٹر کو اگر اسے آپ ہیلتیر آپشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اب گولڈن فرائی ہو چکے ہیں ان کو اب آپ ایک ٹاول پہ یا نیپکن پہ نکال لیجئے تاکہ اس کا ایکسس آئل نکل جائے ان کو بھی الگ رکھ لیجئے اور اب بیڈیو میرے سے میرے چینل پہ تو سب کچھ تیاری ہو چکی ہے ہم کیبیج کے کپس بناتے ہیں اور سب کچھ جو ہم نے بنایا جس میں ہم نے پٹیٹوز تھے ہمارے ویجیٹیبلز تھے اور چکن تھے اس کیبیج کے کپس میں ڈال دیتے ہیں ہم کوئی بھی چیز آئرنٹ کی ڈریکٹ پریٹ پہ نہیں ڈالیں گے اب باری یہ بنانے کی ساوس اس پین میں ہم نے چکن کو گریل کیا تو سارا فلیورز اور جوسز اس میں ہیں یہ چکن کا سٹاک ہے چکن کا سٹاک ہوتا کیا ہے بسیکلی اگر آپ بونز کو چکن کی بونز کو بوائل کرتے رہیں تو آپ کے لاسٹ میں دیکھیں گے آپ کا ایک چکن کا سٹاک بن کے تیار ہو جائے گا یعنی چکن والا پانی یہ جو ہم نے ابھی ڈالا یہ بسیکلی رو ہے رو کیا ہوتا ہے اگر آپ فلار یعنی کی میدہ اور بٹر کو ایک ساتھ پکائیں اور تب تک پکائیں جب تک یہ ریج جیسا نہ ہو جائے اس کو ڈال دیجئے تو آپ کی سوس کو تھک کر دے گا اسے ہم رو کہتے ہیں ٹیکنیکل بھاشا میں بس سوس ہماری تھک ہو چکی یہ بسیکلی ایک براؤن سوس ہے کیونکہ ہم نے براؤن رو بنایا تھا اور براؤن سٹاک ڈالا ہے اس میں اب براؤن رو اور براؤن سٹاک کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی کسی اور ویڈیو میں ہم بستار سے بات کریں گے اب ہماری سوس ریڈی ہے اب ہمیں اسیمبلی کرنی ہے ہمارے سیزدر کی یہ دیکھئے یہ ہماری گانیشٹرے ہوتی ہے اس میں آلیوز ہوتے ہیں بیسل ہوتی ہے پاسلے ہوتا ہے اس طرح سے ہماری گانیشٹرے ہمیشہ تیار رہتی ہے جو فریج پہ رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہائیجرینک طریقے سے کام ہوتا ہے ایک فرائب سٹاک پروپرٹی میں بس سیزلر پلیٹ ریڈی ہے اب مزہ اٹھائیے سیزلنگ ساؤنڈ کا جو آپ کے سامنے بانے والی ہے پیسے میرا نام شیف روی ساونت ہے اور میرے چینل کا نام نائی فین کیمرہ ہے اگر ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اور بھی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بھاکی ریسپیز دیکھ لیجئے بہت سیمپل ہے دیکھئے دیکھئے سیزلر اپنے آپ میں بڑا ہی ایک شومن سپریٹ والی ہے اس میں شو زیادہ ہے تو اس کو جرور ریسپی کو انتیک دیکھے گا اب آپ کے سامنے سیزل پروسہ جا رہا ہے اس کا مزہ اٹھائیے موسیقی موسیقی موسیقی